بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا حوث قوسر عزی خان بنگائش پروگرام فرنڈ لائن کے ساتھ آدھر خدمت ہے اور تیس پاکستانی ٹی وی چینل کا یہ پروگرام اپنی نویت کے نحاظ سے ایک منفرد پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان پر جان قربان کرنے والے جیالے ہمارے ملک کے وہ لوگ جو پاکستان کے لئے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں شاید مخصوص لوگ جانے پیش کرتے ہیں نہیں پاکستان تو ہائی ہے صفح اول میں ہے ان کی ادارے ہیں بہت سارے وہ ہیں اس کے بعد رینجرد ہیں پولیس ہیں اور بھی ہیں لیکن ان کے پیچھے کون ہوتا ہے ان کو دیوار کون بنتا ہے ان کی سیوہ کون کرتا ہے ان کی خدمت کون کرتا ہے ان کی ڈریسنگ کون کرتا ہے ان کی پٹیاں کون کرتا ہے ان کو دوہ کون دیتا ہے وہ بہت بڑے فوجی ہیں شہید ہیں وہ جنہوں نے کرونا میں باون سے زیادہ ڈاکٹروں نے اپنے جانوں کو نظرانہ پیش کیا اور بیالس سے زیادہ نرسوں نے اپنی زندگی گوائیں اور میرے کال میرے کال تعداد صحیح نہ ہو تو اس سے زیادہ بھی ہوں ان کو پتا ہے کہ اس حضر کو کرونا ہے اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہیں اس کو وائچ روم لے جا رہی ہیں اس کی خدمت کر رہی ہیں موت کے سامنے کھڑی ہیں وہ نرسیں وہ خواتین جس میں میرے پیچھے بھی بیٹھی ہیں جو اپنے زندگی کو خطرے کو جان میں ڈال کر وہ کام کرتی رہی ہیں اور ڈاکٹر وہ عظیم ڈاکٹر جو کرونا کے مریض ہیں جو آج کی میمان ہے کل کی میمان ہے جنہ کے پاس ان کا کوئی رشدار کوئی عزید ان تک پہنچ نہیں سکتا لیکن ڈاکٹر ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے ان سے بات کر رہا ہوتا ہے ان کی نفس دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک موت سے ایک مریض لڑا ہوتا ہے اور ایک ڈاکٹر جو ایک ایک فوجی کی طرح کھڑا ہے سامنے اپنی جان دینے کے لیے ان کی جان بچانے کے لیے تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت اور حکمت ڈاکٹری میڈیکل تقریباً بیماریوں کو پر کمانڈ اینڈ کنٹرول رکھنے کی سالائیت رکھنے والے یہ نائنٹی ایئرز اوڑ جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناساکہ صاحب ہیں آج ہم ان کے بارے میں آپ سے ان سے بات کریں گے ان سے گفتو کریں گے ان کے بارے میں میں بہت زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں بتاؤں گا تو گھنٹوں گزر جائیں گے لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کیونکہ جو پرسنلی اینلائز تجزیہ ہوتا ہے کہ میرے کئی جاننے والے جنہوں نے ڈاکٹر ناساکہ صاحب کو دکھایا جنہوں ڈاکٹر نے ان کو کہتیا تھا اب یہ بچ نہیں سکتے ان کی زندگی نہیں ہے یہ لا علاج ہیں بے علاج ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ناساکہ صاحب آپ کے پاس آئے ان کو بتایا انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ زندگی دے گا میرا کام ہے علاج کرنا انہیں علاج کیا وہ ٹھیک ہو گئے انہوں نے ریپورٹن دکھائیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو یقین نہیں آیا بلیو نہیں آیا ایسے کئی لوگ ڈاکٹر صاحب پاس افریقہ سے یورپ سے امریکہ سے مختلف مالک سے ڈاکٹر کے بعض لوگ آتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے حاصل ان کو شفاہ دیتا ہے اب میں کتنی میرے بات اس سے زیادہ بات میں کروں تو ڈاکٹر صاحب کا ٹائم جائے گا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم مواللہ السلام جی بنگر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ میں اپنے ٹی وی چینل پہ اپنے ٹی وی پرگرام میں جو امریکہ کے لئے کرتے ہیں اس کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے کو آپ نے انوائٹ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ایک انتہائی مصروف ترین ڈاکٹر ہیں اسے شاید کہنے سکیں یہ وہ ڈاکٹر ہے کہ جو دیکھنے کے بھی فیس نہیں لیتے چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر چھوٹے ساڈھا دواؤ کے بھی پیسے بھی نہیں لیتے it is unbelievable unbelievable in پاکستان ڈاکٹر don't receive a single panic to the patient and doctor don't receive any charges of the medicine unbelievable بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا جو میری کلینک پر آپ کے آئے اور میرا انٹرویو لے رہے ہیں میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں بنگر صاحب میں آپ مجھ سے پوچھے کہ یہ میں علاج کرتا ہوں ہربل سے سر پہلے تو اپنا تعرف رائے پورا اچھا دیکھیں میرا یہ ہے کہ یہ مجھے شوق میں جانتا نہیں ہو یہ کیسا ہوا یہ میں بتا دوں میری ایج جو ہے ون نائن ٹو نائن کے ہے میں ون نائن ٹو نائن میں پیدا ہوا جب میں پیدا ہوا تو میں نہیں رویا جو بچہ نہیں روتا ہے اس کے برین میں اوکسیجن نہیں جاتی ہے تو وہ بچہ ایب نارمل ہوتا ہے ایب نارمل یعنی اس کو کوئی سائنس نہیں ہوتا بلکل تو جب میں نہیں رویا تو میں ایب نارمل تھا میری ماں نے مجھے پالا تین سال تک میرے فادر بھی پروفیسر تھی انہوں نے مجھے پالا میری ماں نے پالا تین سال کے بعد میری ماں کا انتخال ہو گیا پھر میری دادی نے مجھے پالا چھ سال تک نو سال کا ہو گیا یہ میں اس نو سال تک بہوچ تھا یہ سب جتنے بھی چیز کرتی تھی میری ماں کرتی تھی پھر اس کے ماں کے انتخال کے بعد میری دادی کرتی تھی دادی کے دونانی کرنے کے جب میں نو سال کا ہو گیا بہوچ ہی میں اچانک میری نید کھلی فجر میں تو میں دیکھا میرا گھر میرا گھر جو ہے عدبی اور مذہبی گھرانہ ہے تو سب نماز پہ رہے تھا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے پہلے دفعہ آنکھ کھلی تھی تو میں گھر سے بہا لکل گیا مجھے اس کا کوئی علم نہیں پہلی دفعہ میں نے دنیا کی روشنی دیکھا اور میں سیدھا چلا گیا ایسی جگہ گیا مجھے کوئی اس کے علم نہیں تھا ایک جنگل تھا جنگل میں چلا گیا اندر تو وہاں سب جتنے بھی جنگلی لوگ تھے ان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں تھا جب میں وہاں گیا تو لوگوں نے دیکھا وہاں کے جنگلی لوگوں نے دیکھا جن کے جسم میں لڑکی تھے لڑکے تھے آدمی تھے عورت تھے جن کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں تھا اور انہوں نے جب مجھے کپڑے میں دیکھا تو انہوں نے میرے کپڑے کو پھار دیا وہ کر دیا میں وہاں رہا تھے جب مغرب کی آزان سے پہلے پھر میں واپس آیا مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اتنے گھر تھے تو میں اپنے گھر میں ہی آیا جب آیا تو میری دادی اور میری لوگ جو ڈھونڈ رہے تھے مجھے کہاں تے لگا میں بات تو کر نہیں سکتا تھا پھر آیا پھر بے ہوش ہو گیا تو یہ سلسلہ میرا یہ نو سال میں میں گیا تھا اکیسو بائیس سلسلہ کی سلسلہ میرا چلتا رہا تو حجمت میں کیسے آیا تھا ہاں یہی تمہیں جب جنگل میں آتا جاتا تھا بارہ تہوزہ سال جنگل میں رہا جب جنگل میں آتا جاتا تھا تو وہاں تے جو جنگلی لوگ تھے یہی جڑی بوٹی کا استعمال کرتے تھے اب وہ لوگ اپنا علاج خود کرتے تھے ناکن دیکھنا میں نے وہی سے تھی کا جنگل سے تھی کا یہ ناکن دیکھنے کی تھیوری کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے سوائے جنگلی لوگوں کے پاس ہیں اور ایک پاکستان میں میرے پاس یہ میں آپ سے پہلے جاتا ہوں آپ ناکن دیکھتے ہیں نہ نرب دیکھتے ہیں نہ پل دیکھتے ہیں کوشن جاتے ہیں ناکن دیکھتے ہیں نسخہ لگ دیتے ہیں اور مریض کو فائدہ ہوتا ہے ناکن دیکھ کے پورا اس کا سٹیسکین آ جاتا ہے پورا سٹیسکین یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے گردے یہ کتنا کام کر رہے ہیں اس کا جیر انلاک دونی ہے لیور سرسس دونی ہے پینکریہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اسپلین انلاک دائی کے نہیں ہے یہ سب پورا سٹیسکین میں نظر آتا ہے پوری نظر آتا ہے پورا اور اس حضاب جو میں اپنے ہربل میڈیسن رکھ دیتا ہوں تو یہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ نے بے شمال ہوئے علاج کیا تو اس میں آپ جو باہر سے جو لوگ آتے تھے غیر ملکی آپ کے پاس ان کو کس طرح آپ ٹھٹ کر رہے ہیں دیکھئے میں انسان کی خدمت کر رہا ہوں جتنے بزرگ دنیا میں آئے ہیں اور گزرے ہیں سبوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں تو میں بھی اسی اندازل یہاں ذات پہت کا کوئی نہیں ہے چاہب وہ ہندو ہو یا سکھ ہو یا حیسائی ہو یا مسلمان ہو ہم صرف انسان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو میں کر رہا ہوں اور کئی اب آپ یہ دیکھیں نو سال کی عمر سے آج ہم آئم نانٹی فور یا اولڈ مین میں چوڑانبے سال کا ہوں اور میں کر رہا ہوں آس تک اب آپ خود انداز لگائیے آپ تو خود میری کلینک پر آتے ہیں آپ کو معلومیں کہ میری دونوں کلینک پر آئے ہیں میری تین کلینک ہیں ایک میں ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہوں ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہوں دوسری میری نارٹ نارٹ مہمواز میں اور تیسری میری کلینک مہمار میں آپ تو کلینک پر آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنا رش ہوتا ہے آپ کو دیا آپ کو بلکل ٹائم ہوتا ہے نہیں لیکن آپ مریضوں کو ایسی کیا دعا دیتے ہیں آپ ناخون بھی دیکھتے ہیں ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دیتا ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ بس پاورڈر دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بلکل جڑی بھوٹی دیکھتے ہیں جڑی بھوٹی کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے جڑی بھوٹی کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے ایکسپائری نہیں ہے جڑی بھوٹی کیوں کہ سہراؤں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں جڑی بھوٹی ہوتی اس میں برم بھی پڑھ رہے ہیں باری بھی پڑھ رہے ہیں دھوپ بھی پڑھ رہی ہے اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے اب وہاں جنگل سے آنے کے بعد وہاں پنساریوں کے پاس بھی رہتی ہے کئی سالوں رہتی ہے پھر اس کے بعد حقیم لوگوں کے پاس آتی کئی سال تو اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے ایکسپائری اس کی ہے تو آپ نے اپنے ینگ ایج میں کیسے حکمت کی جب آپ 45 کے تھے 50 کے تھے دیکھئے آپ کا سوال بہت اچھا ہے جب میں جنگل آتا جاتا تھا نو سال کی عمر سے جنگل آ جا رہا تھا تو میری عمر ایکیسپائری سال کی ہو گئی ایکیسپائری سال میں پڑھا لکھا نہیں تھا ایکیسپائری سال کی عمر تک میں نے کوئی کلاس نہ بھی آپ سمجھ لیے کہ میری جو کلاس کہو اسکول کہو جو بھی چیز کہو وہ میری جنگل تھی جنگل تھا جنگل میں ہی میں پڑھا یہ سیکھا مطلب یہ وہاں تو کوئی سکول نہیں تھی وہاں کوئی کالج نہیں تھا وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی بات انہی کے ساتھ چاہتا وہ کیا کرتے تھے وہ ہی مصرکتے ہیں وہ ہی کالجی سکول میں آتا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے وہ ہی کتابوں میں ہوتا ہے نہیں وہ کتابوں میں ابھی اتنا نہیں آیا ہے یہ آج بول رہا ہوں آج دوہزار ایکس میں بول رہا ہوں جو جنگل میں ہیں جو جنگلی لوگ جانتے ہیں وہ آج کوئی کتاب میں ایسی چیز نہیں ہے سن لیجے یہ کیسا میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جڑی بھوٹی بولا کرتی تھی میں اس مرض کی دعوہوں میں اس مرض کی دعوہوں حضرت حکیم لکمان نے ان کی دعوہ کی شکل دی یہ مجھے بات اس وقت معلوم ہوئی جب میں جنگل میں تھا تو وہ اس زمانے کے جو جنگلی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ بڑے پیس آپ کے زمانے میں جڑی بھوٹی بولا کرتی تھی حضرت حکیم لکمان نے ان کو دعوہ کی شکل دی تو آپ یہ سمجھ لیجے کہ یہ میرے حضور کے ٹائم سے یہ چلے آ رہی ہے حضور کے ٹائم سے یہ چلے آ رہی ہے تو آج ہم جو استعمال کر رہے ہیں جڑی بھوٹی طب نبی اسی لیے کہا جاتا ہے یہ طب نبی اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو چیلنج کر دے کہ یہ مریض ہے اس کا علاج کر کے دکھائیں اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے چیلنج تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی کر سکتا ہے دوا دے سکتے ہیں ہم دوا دے سکتے ہیں شفا ہم نہیں دے سکتے ہم سب چھپا دینے والا شفا اللہ تعالی گلگلہ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے میرے پاس بھیج جسے تُو میرے ہاتھوں سے چھپا دینا چاہتا ہے اسے نہ بھیج جسے تُو میرے ہاتھوں سے چھپا دینا نہیں چاہتا ہے اسے نہ بھیج ہماری تو یہی دعا ہے آپ نے تو کئی لاک ہماری دوکہ علاج کر دیا ہوگا کئی کر دیا جس کے آنے گینا وہ وہ مرس کا علاج کیوں جس کا دنیا میلاج بھی مسکولیڈ سوفی کا علاج دنیا میں نہیں ہے تہلسیمیا کا علاج دنیا میں się نہیں ہے آٹو امن ڈیزز کا علاج دنیا میں نہیں ہے وہ میں علاج کر رہا哄 اب علم آپ دنیا میں جن بیمارے کا علاج نہیں ہیں آپ ان کا بھی علاج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسا نہیں سکتا دوسے دہ سکتا کہ شفا اللہ دے سکتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتا میں سب دوا دے سکتا ہوں میں اس دوا کے بارے میں جانتا ہوں اس بیماری کے بارے میں جانتا ہوں دوا دے سکتا ہوں اس کو کیوں میں نہیں کر کیوں کرنے والا سب اللہ ہر چیز ہے اچھا یہ ایوارڈ آپ کے پاس اتنے ایوارڈ آپ کے پاس رکھے ہیں تو ایک ایک ایوارڈ کو ہمارے دکھائیں کیمرے میں ذرا اور اس کے بارے میں کوئی بتائیں بھی ایک دور لگ دیکھئے یہ میں یہاں پر گیا سر سید یونسٹی میں گیا تھا یہ انہوں نے میرے کو دیا تھا یہ اس اسٹیم سیل کینسر اور ریڈیئیشن کے بارے میں استعمال اور ریڈیئیشن کے بارے میں میں نے وہاں پر لیکچر دیا تھا سر سید انگینئٹ ، انجینئر Kenne یہ تھا یہ گورنمنٹ ڈگری گرز کالج ہے یہاں پر میں نے لیکچر دیا تھا یہ کینسر کو پر انہوں نے دیا تھا یہ تھلسیمیا کے بارے میں تھلسیمیا کا علاق دنیا میں نہیں ہے جو میں دوا دیتا ہوں اور ان کا پھر تھلسیمیا کا بلک کرنا بن ہو جاتا ہے یقین ہے لیکچر میں آپ نے ایسے جو گفتگو کی ہوگی وہ ڈاکٹرز بھی ہوں گے سارے لوگوں گے وہ انسپائر ہوں گے ان سے اور جبھی آپ کو بلایا ہوگا لیکچر دینے کے لیے ورنہ لیکچر دینے کے لیے تو بہت لوگ پڑھے ہیں صرف دو اور ہیں آپ کے وہ رکھے ہوئے ہیں سامنے یہ بھی یہ بھی ایک کالیج میں جا تھا تو وہ وہاں دیا تھا اور یہ یہ ایک ادارہ ہے اس طوریل کا فورم ہے انہوں نے دیا تھا کہ جہاں جاں کالیج میں جا کے دیا کہ وہاں کے بچے کچھ ہوئے تو یہ ایک ادارہ ہے انہوں نے بھی مجھے بلا کے پریس کلب میں دیا تھا یہ مجھے پتا ہے آپ کو لیکچر کے لیے اور انٹرویوز کے لیے بے شمار لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ کے پاس ٹائم کب ہوتا ہے لیکن آپ سے کچھ ایسی کچھ ایسے آپ نص سے بتائیں لوگوں کو ہمارے ناظرین کو کہ عام زندگی میں اکثر کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی پیٹ میں درہت کبھی سانس سر میں درہت کبھی سینے میں درہت کبھی جوڑوں میں درہت کبھی ایسا کوئی کچھ تھوڑا سا ایک پانچ منٹ کی فریش ونگ دیں کہ یہ ایسا ایسا کر لیا کریں آپ بتانے کے لیے تو میں سب کچھ بتا سکتا ہوں مگر ہمارے ملک میں اگر میں کسی کو بتا دوں تو وہ اس کو اپنا پوڈیکٹ لکال کے بیچ کے آپ یہ خیر استعمال تو آپ صحیح ہو جائیں گے یہ یہ تڑا دیکھئے لوگوں کے مل پر فون آتے ہیں ہر جگہ سے فون آتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں فورا کنٹی سے آتے ہیں امریکہ کینیڈا برطانیہ اور اسے لیے سب دنیا جاتے ہیں مجھ سے پوچھنے ڈالتا ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے اب ہم ہم کیا کریں یہاں تو رات ہے آپ کے پاس دین ہے یہاں رات ہے اب ہم کیا کریں تو ان کو وہیں چھو میں بتائیتا ہوں کہ بھی آپ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کا جہاں جہاں امریکہ کینیڈا یورپ ہر جگہ دیکھا جائے گا آپ کے نمبر پہ کوئی کال کریں تو دن اور رات کا پر پوچھیں کہ میں چوبیس گھنٹے میں ایک گھنکہ سوتا ہوں اب پوچھ لیجئے امریکہ کینیڈا اور اسٹیلیا والوں کو جتے ہیں جو میرے سن رہے ہیں کیا تمہاری کال کبھی نہیں اٹھائی گئی ہے کیا سب کو جواب دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ نماز تیٹھائی تو نہیں اٹھاتا ہوں اس کے بعد میں ان کو خود کال کر کے پوچھ لوں کیا تکلیف ہے کیوں کہ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پروام ہے پاکستان ٹی وی نیٹ ورک کا پاکستان فرن لائن اس کے ذریعے آپ کو یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرا نمبر یہ کھلا ہے آپ کوئی یورپین ہو امریکن ہو کینیڈن ہیں کوئی کینٹری ہو آپ یہ نمبر ملائیں اپنی بیماری کو مجھے بتائیں یا کوئی میل نمبر ہوگا کر سکتے ہیں آپ کا میں ٹریٹمنٹ کر سکتا ہوں آپ کا میں علاج کر سکتا ہوں آپ پوری دنیا کو نائنٹی فور آپ نے بتایا ہے نائنٹی فوری اصول ہے ہاں ہاں آپ پوری دنیا کو اویلیبل ہیں آپ ہمارے لئے ایک سرمایہ ہیں آپ ہمارے لئے ایک ایسٹ ہیں اللہ طرح آپ کو زندگی دے لیکن جو سب سے اس شکر جو مسئلہ ہے پوری دنیا کو جس نے برباد کر دیا تباہ کر دیا وہ ہے کیویڈ کیویڈ نائنٹین جی اور کیویڈ نائنٹین نے اس نے تباہی پھیلائی یہ تو بڑی بات لبی بات ہے کہاں کہاں کون کون تباہ ہوا لیکن اگر تھوڑا کچھ بچا تو رب کے حکم سے پاکستان تھوڑا سا بچا اور پاکستان کے آپ جیسے آپ نے کرونا میں لوگوں کا علاج کیا اور آپ نے کرونا کی ویکسین کا ویٹ نہیں کیا آپ کے پاس اپنی دوا تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینے چاہیے اور میں آپ کو میڈیکل چیزیں نہیں پچھوں گا کہ وہ ایمین سسٹم اور یہ وہ آپ ڈاکٹر ہیں بہتر جانتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس کی دوایں موجود تھی اور ابھی بھی ہیں اور آپ کے جو سٹاف ہیں انہوں نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا تو تھوڑا سا کرونا کے باتے ہیں جب کرونا کہا دیکھیں کرونا آج ہم کرونا کرونا کہہ رہے ہیں یا آج سے دو سو تین سو سال پرانا یہ آتا تھا کرونا کوئی بیماری یا ڈیزیز اتنی خطرناک نہیں ہے سن لیے پہلے میرے بات کیوں کہ پہلے بھی آتا تھا یہ ایک قسم کا ہلکا والا سمجھ لیے بہت ہلکا والا انفلونزا ہے جس کی قوت مدافع تک کمزور ہیں تو اس پہ تو اٹیک کر گیا اگر جس کی قوت مدافع سٹرانگ ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا آکے چلا بھی گیا تو یہ آج کا نہیں ہے کرونا میں اس کا پروف دے سکتا ہوں دو سو تین سو سال پرانا ہے اور آتا ہے چلے یہ آر اینے وائرس ہے اور آر اینے وائرس کو کوئی ویکسین آج تک بن نہیں سکا جیسے ایڈز کا آج تک کیونکہ ایڈز بھی ایک آر اینے وائرس ہے اس کا ویکسین نہیں بن سکا اسی کوویڈ بھی آر اینے وائرس ہے اس کا بھی ویکسین آج تک نہیں بن سکا یا قوت مدافع سٹرانگ کرنے کے لیے کہ بھائی اتنا قوت مدافع ان کی سٹرانگ رہے ہیں کہ کوئی بیماری یا کوئی وائرس ان کو اٹیک نہیں کرے ایڈزیکٹلی یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ہاسپٹل میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں لانا ہاسپٹل میں کیوں نہیں لانا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی قوت ہے مدافع ستم دور ہے کہیں اٹیک نہیں کر جائے ان کو کوئی وائرس نہیں لگ جائے کوئی جراسی نہیں جائے کوئی اچھی چیز نہیں ہو جائے اس لیے بچوں کو ہاسپٹل لانے کے لیے ڈاکٹر مرا کرتے ہیں ایڈزیکٹلی چلیے آپ کوئیٹ کی آپ اسٹیپ لے لیے ایک اسٹیپ آپ وہ اسٹیپ کو ہاسپٹل میں کھول رہے ہیں اور ہاسپٹل کا محول آپ کو معلوم ہے کئی وائرس ہے جراسی میں جب ٹپا جائے گا جب آپ اسے ٹیسٹ کریں تو اس کو وہ وائرس آپ کو بتائے گا کہ یہ وائرس ہے آپ نے جسم میں نہیں ڈالا انسان کے ناک میں یا موں میں ڈالا نہیں آپ نے آپ نے اسے ٹیسٹ کیا تو وہ بتا رہا ہے کہ اس کو وائرس ہے پوزیٹیو ہے تو یہ اتنی خدرناک کہ آپ اپنی قوتیں مدافعیت کو اسٹرانگ کریں کوئی آپ کو آپ نے بہت پیشنٹ دیکھے مریض دیکھے ان کا علاج کیا ان کو ٹھیک کیا اور آپ بھی ایک راضی ہیں سمجھے آپ نے کبھی نہیں سوچا کینکہ انگر سے ساٹھ سے زیادہ کو نہیں ہونے چاہیے اور ان کو یہ پریز کرنا چاہیے آپ نے کبھی نہیں سوچا میں علاج کر رہا ہوں اس میں کتنے لوگ ہوں کے کیاوٹ کے تو میں کر رہا ہوں تو یہ میری زندگی کو خطرہ ہوگا جو میری سٹاف جو بیٹھا ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا یا سٹاف نے آپ کی سب یہ سوچا تو ان کو بھی ایپریشیٹ کرنا چاہیے ہم جتا بھی ایپریشیٹ کریں ان کو کم ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکہ یہ ہمارا بہت ساتھ رہیں لوگ ان کا بڑا حسان ہے اور یہ ہے کہ دیکھئے جب ایک انسان نے جتنے بزرگ دنیا میں سبوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریئے سبوں نے کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں اگر ہم اس پر شاید ہو جاتے ہیں یہ تو شہدت درجم خوف نہیں ہے خوف کی کیا بات دیکھئے خوف کی تو باتی نہیں ہے ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اللہ کی کام کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں اتنا خوف کی چیز بات ہے دیکھئے یہاں تو یہاں تو موت ہے یہاں قبر ہے یہاں قبرستان ہے اور یہ بتا دوں کہ ہم دنیا میں کتے تیر کے لیے آئے تو چاہت ساٹھ سیکنڈ کا ایک منت ہم ایک منت پر دنیا میں نہیں رہنے آئے ہیں دنیا میں ایک میں اور کیا کیا خروفات کرتے ہیں اس کی جہدار دبائے ہیں اس کا پیسہ لیا اس کو لیا جھوڑ بھولا سچ بھولا جو کرتے ہیں تو یہاں پر موت ہے قبر ہے قبرستان ہے وہ نہ وہاں پر موت ہے نہ وہاں قبر ہے نہ قبرستان ہے خاص طور پر امریکہ میں جو زیادہ ڈاکٹروں کی ارگنائزیشنز ہیں وہاں پہ جو امریکہ مطلب ہے اپنا ہے اور ایک دوسری اور دوسری ارگنائزیشن ہے جو لائسنس ایشو کرتی ہیں ڈاکٹرز تو اور پھر آپ ڈاکٹر ہیں آپ کا پروغام دیکھیں گے خاص طور پر بڑی کی پوست پر لوگ ہیں اوپی ٹی وی اوورسیز پاکستان ٹی وی شنیل میں وہاں پروغام دیکھیں گے تو ان ڈاکٹرز کے لیے بڑے کئی ہنڈیڈ کی ٹو ہنڈیڈ ڈاکٹر آتے سالانہ اپنا کے تو اور دوسری ایک اور ارگنائزیشن اس کا نام اپنے زہر میں نہیں ہے تو وہ وہ بھی ہے تو آپ ان ڈاکٹرز کو کیا کوئی پیغام دیں گے آپ ڈاکٹرز کو پیغام دینا بڑی بات ہے آپ کی عمر تو چندی لوگ ڈاکٹر ہوں گے شاید ڈاکٹر تو میں تو مشکلے نہیں ہوں گے آپ کو اللہ اتیاء کیا ہے اللہ کا بہت احسان ہے اللہ حکیم صحیح صاحب کو جنت نصیق کرے پہلے انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ریجنٹ پلازا میں انہوں نے مجھے دعوت دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیے بچوں کو میں آپ سے ملا ہوں گا اور بچوں کو بتائیے تو میں گیا جا تھا وہاں پر بچوں سے ملا ہوں کہ یہ ڈاکٹر میں نے بلا حکیم صاحب میں تو کچھ نہیں جانتا بولیں نہیں میں کچھ نہیں جانتا میرے تو دادا پر دادا سے میں جانتا ہوں آپ تو جنگل میں رہ کے سکھیں انہوں نے یہ کہا چاہتے ہیں اللہ انہوں کا جنت نصیب پرے بہت نفیس انسان تھے اور بہت بچوں سے پیار کرنے والے تھے بہت قابل ایسا چاہے صدیوں میں ملنا بہت حکیم صحیح دوبارہ نہیں پیدا ہوئے ملنا مجھے نہیں ملتا تو ڈاکٹر لوگ یہ کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا سب کو ایک ہی ہے کہ اس کا مقام دنیا پرمنٹ نہیں ہے دنیا کا میں رہ رہے ہیں یہ پرمنٹ نہیں ہے پرمنٹ اس کی آخرت ہے وہاں کے لئے کام کرے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جتنی انسان کی خدمت کر سکتے ہیں ذات پات کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے انسان کی خدمت کرے یہ نہ دیکھیں یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہیں یہ انگریز ہیں یہ کرشیان ہے یہ کچھ نہیں سب انسان کی خدمت کر رہا میں انسان کی خدمت کر رہا ہندو بھی آتے ہیں میرے پاس سیسائی بھی آتے ہیں میرے پاس سکھ بھی آتے ہیں ہر یعنی ریلیجن کا آدمی میرے پاس آتا ہر میں ان کا علاج کر رہا ہوں کرتا رہوں گا انچہ اللہ میں ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اختصار سے کام لیا اور اپنے بارے میں کوئی اتنی تعریفی اور تعریف کو پل نہیں باندھے اور خاص طور پر ایسے لوگ علاج کرنا جن کا لوگ علاج ہی نہیں کرنا چاہتے ہوں جن سے ملنا نہیں چاہتے ہوں جن کو وہ اچھے اس سے نہیں دیکھیں کہ جان چھوٹ جائے میں صاف صاف مریض ہیں چڑھ جائے ڈاکٹر صاحب نے ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے جن کے پاس کوئی قریب جانا پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالی نے ان کے علاج سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ اپنی زندگی دیا ہے تو ایسے ڈاکٹر پاکستان کے لیے قوم کے لیے سرمایہ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے اور ایک ویزیڈ بھی امریکہ کا ان کو ضرور کرنا چاہیے اور یہاں پہ اپنے دیلیگیشن جب ہمارا آئے گا ڈاکٹر صاحب ہمارے آئے گا تو اس میں ہم کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنا ادار خیال کریں کیونکہ ایک ایک خزانہ ہے اس خزانے میں سے آپ نکالتے چلے جاؤے وہ خزانہ کم نہیں ہوگا جو یہ طبقہ خزانہ ڈاکٹر کا پاس ہے تو ہمارے سار میں آپ سے یہ کہہ رہے چاہوں گا کہ پاکستانی ٹی وی چینل جو یہ پرگرام کرتا ہے پاکستان فرنڈ لائن اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جان نساروں کو اپنے ایسے لوگوں کو جو ملک کے لیے اپنے جان قربان کر دیتے ہیں ایسی بیٹیاں جو بیٹھی ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ہیں پتہ نہیں کون سا مریض کیا مذہ لے کیا ہے آج کل تو ہر دوسرا تیسرا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کس کو کرونا ہے کس کو نہیں ہے کرونا والا ہے تو اس کا بھی علاج کر رہے ہر حالت میں آپ ٹریٹمنٹ کر رہے اور انشاء اللہ اللہ آپ کو صحت دے آپ کو اور حمد حوصلہ دے آپ جنگ سے لڑیں اور آپ سب کی محنت سے مل کے یہ بیماری نیچے کی طرف آئیے پاکستان میں اب آپ پاکستانی ٹی وی چینل کے بارے میں کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں جو یہ پروگرام کر رہا ہے پاکستان فرنٹ لائن میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ تو لوگ تک پہنچانا یہ بھی ایک سواب کا کام ہے اب ایسی خطرناک بیماریاں جس کا دنیا میں علاج نہیں جیسے مسکولر ڈسٹوفی کا علاج نہیں ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا لیور سیرسز کا علاج نہیں ہے کٹنیس ٹرانسپلانٹ کا علاج نہیں ہے تو آپ سمجھ لیئے وہ بیماری جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے ان کے تحسوس سے آپ تک پہنچ رہا ہوں میری کوئی فیس نہیں ہے میری دوا کے کوئی پیس نہیں فیس سب اللہ کام کرتا ہوں میں نے کبھی کسی سے ہاتھ نہیں پھلایا ہزاروں مریض میرے پاس آتے ہیں کبھی کسی سے ایک روپیہ نہیں لیا دیکھنے کی فیس نہیں لیا دوا کے پیسے نہیں لیا فیس اللہ کام کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد ہے کہ میں دعا نہیں خرید سکتا آپ لوگ وہ سب سے بڑا غریب ہے اس دنیا کے لیے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سب سے بڑا غریب ہے اور جس نے پیسے کو لگا نہیں لگا ہے جس کو دنیا نے کرتے لگا نہیں رکھا بس ہمیں وہ چاہیے اور ہم وہی کر رہے ہیں بس قدم جس نے اپنی نفس کو مار دیا بس یہ ہی چاہیے یہ میں اللہ تب پہنچنے کا آپ کے آخروں میں جذبات سے آس ہوا گئے عوام کی محبت میں مریضوں کی خدمت میں اور اپنے موق کے لیے شہید بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں تو آپ کی یہ الفاظ سن کے میرے بھی آس ہوا گئے اور ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بین تا ہیں تو ناظرین یہ پروگرام ہمارا آج کا بہت اہم پروگرام تھا ڈاکٹر لوگ کے پروگرام تو ہوتے رہیں گے میں ناظرین ہم اپنے ہوسٹ کوسر بنگش اور اپنے ہمارے ڈاکٹر ہیں ابھی بھی آس ہوں ہیں میرے آس ہوں بھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاء اللہ اگرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی 事情 آپ ہیں ڈاکٹر ہوں موسیقی